موسیقی اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آج میں آپ کے ساتھ بلکل سمپل اور ایزی سی نمکین گوشت کی ریسپی جو شیئر کرنے جاری ہوں اور یہ بلکل تریڈیشنل جو ان کی ریش ہے نمکین گوشت جس طا بنت ہے وہ میں آپ کو بتانے جاری ہوں اس میں کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ایڈ ہوگی کہ یہ میرچ ٹوماٹر کچھ بھی نہیں جو اصل میں پشاور کا نمکین گوشت ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں تو چلیے ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے یہ مٹن کا گوشت لے لیے مٹن لیا ہے اور سالٹ ہے اور ایک گلاس پانی اس کے علاوہ ہمیں نمکین گوشت کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک پین لے رہیں گے دیکچہ لے رہیں پتیلی لے رہیں کچھ بھی جو بھی اویلیبل ہے اس میں ہم گوشت ڈال دیں گے اس کے ساتھ میں نے یہ ایک ٹیبل سپون نمک لیا ہے یہ ایڈ کریں گے گوشت کے ساتھ تھوڑی سی ہم جو ہے نا فیٹ چربی جو ہے وہ ایکسٹرا ڈالیں گے کیونکہ یہ اپنے ہی چربی میں اور اسی میں پکے گی اس میں ایکسٹرا کوئی چیز نہیں جانی ایک گلاس پانی ڈال ہے اب اس کو ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً 45 منٹس کے لیے اور آفٹر 45 منٹس یہ جو ہمارا نمکین گوشت ہے وہ پھر ریڈی ہوگا میں پھر آپ سے ملتی ہوں آفٹر 45 منٹس پس یہ دیکھیں ہمارا جو نمکین گوشت ہے وہ ریڈی ہو رہے ہیں اور بعض لوگ بلکل اسی طرح لائٹ سا سوپ اسے رکھتے ہیں اور کچھ جو ہم بلکل اس کو مون لیتے ہیں اس میں کچھ نہیں ہے صرف نمک اور پانی میں یہ گلا اور اس کی اپنی فیٹ جو ہے وہی اس کے اندر ہے اور کچھ بھی ایسا چیزیں ایڈ دی تو آپ چاہیں تو اس میں یہ سوپ یخنی سی رکھ سکتے ہیں اگر وائز اس کی ہم بھنائی کرتے ہیں میں بھی یہ یخنی سپ میں بلکل خوش کروں گی اور اس کی اچھی طرح سے بھنائی کروں گی اور پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں گی یہ دیکھیں ویورس میں نے گوشت کی بھنائی جو شروع کر دی ہوئی ہے تو اس کے اندر تقیباً اگر ہمارا ایک کلو گوشت ہوگا تو آدھا پاؤس آدھا پاؤس اچھ بھی جو ہے اس کی ہمیں وہ چاہیے ہوگی فیٹ تاکہ یہ اس کے اندر جو ہے وہ ایڈجیسٹ ہوگا اور اگر آپ زیادہ لیں گے تو پھر زیادہ ایڈ کریں اب ہم اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک اس کی جو ہے اچھی طرح سے بنائی کریں گے تاکہ اس کا یہ کلر چینج ہو اس کا میں بلکہ براؤن کر لے کے ہوں گی اس کو بنائی کر کے تو آپ نے کم از کم بیس سے پچیس منٹ تو لازمی اس کی بنائی کرنی ہے یہ دیکھیں ویورس ہمارا مزیدار سا نمکین کوش ہوئے ہیں صرف نمک اور فیٹ میں ہی وہ ریڈی ہو گیا ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی تو پلیز اس کو بکرائی پر فرائز ضرور کیجئے گا یہ بہت ہی یمی بنتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے ایک تو جھٹ پر بن جاتی ہے زیادہ سپائس بھی نہیں ڈلتے اور ہیلڈی بھی بہت ہے تو اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو جو نئے ہیں پلیز سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ